سلم وعلا حبیبِ کریم اما بعد امام العالفین حجت القاملین سند الباسدین قدد السادقین امام الطریقہ امام الاولیاء مظہر علوم الخفیہ والجلیہ آقائی مولائی حضرت سید ابو الحسن علی بن عثمان بجویری الملقب بے حضور داتا سخی لجبال کے سجادہ نشین نیہ غلام حیدر صاحب اور مورا شریف کے تائدار جناب سید صدر حسین شاہ صاحب مقتدر علماء کرام اور سخنبر حضرات آج ہم حضور داتا سخی لجبال رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں عروس البلاد نہور گزشتہ ایک ہزار سامس اس رنگ میں تصور کی رنگ میں لہانی رنگ میں شریع رنگ میں مربطی رنگ میں طریقی رنگ میں اور حقیقی رنگ میں وہ ہم ماضی کر رہا ہے جس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی اور اسی لیے کاملین حق کا جو ہے اس درع عقدس پر ایک ہزار سام سے رام دکلا تین چیزیں کرتے ہیں تلابتِ کلامِ پا وَرَجْبِ قُرْآنَ تَرْقِرَا قُرْآن سے اس کا حوالہ دے رہا ہے قرآنِ قرآنِ قرآن کی تلاوت وہ لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں ایک ہزار سام سے اور اس کے بعد اِنَّ اللَّهَ وَمَا لَا اِقْتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بارہ بائیس سورہ احساب آیت نمبر پھٹی سکس جلود السلام کے ججرے جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نوابر کی عواجت ہوتی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس جگہ پر کہ ایک ہزار سال سے راون دکلا یہ تین چیزیں ہو رہی ہوں اس جگہ کا کیا مقام ہے سر میں جگہ کی بات جو ہے وہ بات کی ہے ہمارے پہلے مقرد کیونکہ انہوں نے یہاں میں تطریر کی ہے مجھے پتہ جلا ہے کہ انہی کے نانا جان حضرت سید عبو الحسنات رضی اللہ تعالی انہوک تھے جنہوں نے کشویر میں اور دوسرے تمام معاملات میں جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں انہوں نے کشکر ماجوب شریف جو تصورت میں سنگیویر کی حیثیت رکھی اور اس تصورت کو اگر آپ لیں یہ جو ہے ریپینٹنس توبہ کے لیے ہے یا یوہلزین آمن توبو ارلہ توبتن لسوبہ سواج جو ہے وہ سفاؤں سے ہے وہ جو ہے سنسیرتی وہ سنسیرتی جو ہے وہ ہارٹ کی ہے وہ رسپیکٹ ہے رسپیکٹ ہے رسپیکٹ ہے اور پر وہ رنگ ہے اور پی جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ فنافر شیخ جس طرح حضور دادا سفیل اجبال کے سجادہ نفیل یہاں پر موجود ہیں اور انہی کے خریبہ شیخ ہندی جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی کر دیا پترے سے دریا آپ نے یا آپ جنگ بانتا وہ فنافر حضور دادا سفیل گرد پھار تھے فنافر شیخ تھے مورید باعت خلیفہ باعت تھے ان کا مقام جو ہے وہ حضرت کا ہے اور وہ انہینام جاگتا میں سے ہیں جن کے بارے میں ہیں ان کو جنگ جا گیا تھا اور ان کا ٹناو ان کی سیلیکشن جو تھی وہ بھی ایک میرانی تھا جس طرح کہ سعداد کرام کی سیلیکشن جو ہے وہ بھی ایک میرانی ہے یہ وہ کچھتی ہے جو بھی اس پہ سوال ہو گیا وہ کامیاب اور کامران ہیں اور یہ ستارے ہیں یہ صحابہ کرام کی ماند ہیں تو اس لیے ان کے نانا جو ہیں جنہوں نے فازل مقرر آپ کے سامنے تقریر کی ہے انہیں یہ عجاز ہے ہوتا کہ انہوں نے کشف الماجوب شریف کا درجمہ جو ہے نہائی چیز سنیس آلہ انگلز نے کیا ہے اور اس کے علاوہ سب سے بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کسی کیس کو نہیں چھو ہے ورنہ تنتیس راجم اردو میں ہو چکے ہیں کسی نے لکھا ہے یہ پلستیانہ بیعث ہے کسی نے لکھا ہے یہ تصورت کی بیعث ہے کسی نے کہا ہے کہ ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی نے کچھ کچھ لیکن ان کے نبیلہ ہیں جنہوں نے احسن طریق سے وہ ترجمہ کیا ہے جس کی مثال جو اپنی ہے اور اسی ترجمہ کے حساب جو دیباچہ پریفیس لکھا گیا ہے وہ حضرت محمد موسی عمر سری کا نکھا ہوا ہے جو کم 63 پیجز پر موجود ہے اس ترجمہ کو اگر آپ لیں اور اس دیباچے کو آپ لیں تو یہ چیز روزے روشن کی طرح ایان ہوتی ہے کہ تصوّف کے کاملین حقہ کی غنگ میں جو شیف ہندی کا مقام ہے جو اور حضور دادا شخیل مبار کا مقام ہے وہ برا ال برا ہے مطابی سستی یہ جو خلا برام فری میشن کوٹ کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور محبوب سبحانی خدب ربانی کندیل نورانی حیق جبتانی زل سبحانی سرچتو لولانی الشیع السید عبدال قادر جبتانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بولت نے یہ فرما تھا کہ اگر میں حضور دادا فقیلت پاؤ کہ وقت میں ہوتا تو میں آپ کی دیت کرتا میرے بازم دوست نے ایک شیر خلق نماز کا پناہ ہے لیکن اثر شیر جو ہے گنج بخشو حرز و آلم ایک آلم خدا نب سان را پیر کامل کامل نار گنج بخشی کار تس نائب خیر الان یک نظر دردار حاضرین دردار ما دردار آل دردار اولاد دردار رحمت کہ ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ کے ترجمہ کا ذکر کیا ہے اور مختلف روایات جو ہیں یا قرام حق کبھی جس لئے معذرت چاہتا ہوں امام ابو الحسنات رحمت اللہ علیہ نے جب ترجمہ کرنی جا تو ترجمہ کرنے کے بعد رات کو خام نے کیا دیکھتی رات کو دیکھتی ہے کہ میرے حضور دادا شقیل نور نال 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 صلی اللہ علیہ حضور حضور حاضر ہیں اور کتاریں لگی ہوئی ہیں اور ان کتاروں میں آپ حاضر ہیں لوگ آ رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں اور وہاں پر ایسا ہوا جب حضرت عبو الحسنات ان کے خانواد خدمت دین وطین کے لئے بہت زیادہ ہیں اور یہ اپنا مطلب معلوم چھوڑ کر ہی جہاں پر تشریم نائج اور ان کی خدمات بدرجہ اتم ہیں جب وہ حضور دادا سخیلہ پاک رضی اللہ ان کو کی ذات بھورکات کے قریب پہنچے تو آپ نے انہیں لنگر نہیں لنگر نہیں دیا اور انہیں بائی طرف کر دیا لنگر انہیں نہیں دیا چند دن کے بعد خلیل صاحب جو کہ دار بنی کے معموم ہوں گے ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دن حضور بہر کا وظیفہ فرما رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ کپڑے میرے تبدیل کر دیجئے میں نے کہا حضرت کیا بات ہے فرمانے لگے جمعہ کا دن ہے نئے کپڑے جو پہننے اور فشبوبی لگا دی دی چنانچہ فشبوبی لگا دی تھی نئے کپڑے دی پہنا تھی زیبتن کر لیے اور اس کے بعد حضور باہر کے ذکر میں مشکول ہو گئے تھوڑے عرصے کے بعد ایک ہچکی آئی اور دم جو تھا وہ سبھانا اللہ کیونکہ اسی لیے ہاتھ پہ کھڑی جو ہیں وہ برماتے ہیں پکا بیر کریں پکا بیر کریں جے کرنا اگر اس طرح بانا ہے پکا بیر کریں جے کرنا تلک نہیں مت جا دے اس پاس سے وہ بیر محمد جو سردی بازی لاؤ وہ قبلی جانسے ہیں جنہوں نے اس میدان میں قدم جو رکھا ہے اور انہی کو اس چیز کا جو ہے علم اور اس کے بار یہ بھی بتا دوں کہ عرصہ گراز کے بار یہ مزار پر انوار خلیر صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے محکمہ آقاف سے جب آتی خودید تھی ہوئی محکمہ آقاف سے میں نے ریکویسٹ کی تو مجھے حضور دادا سخیل اجبال کی نظر آقاف سے مجھے جو تھی وہ اجازت مل گئے اور بائی طرف آپ کا مزار پران بار ہے جو کہ چند سا فرشا دراست بار کسی کو یہ اجازت جو ہے وہ ملا ہے یہ ایک بہت بڑی ان کی سعادت ہے حضرت ابو الحسنات رضی اللہ تعالی انہوں کی جنہوں نے ساری عمد بلہ آیات کے مصداق کے طرح اپنی زندگی جو ہے ان کی زندگی ایک نہائی تھی عالی زندگی تھی اور انہوں نے خرص جمع کیا ہما پر سرکار عالم صلی اللہ سلیم کی محبت بگرت کار رہا بلکہ ایک دفعہ یہ کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میانی صاحب قبرستان میں ہیں علام محمد رنم صاحب بھی وہاں ہیں لوگ جو اچھی ہیں جنہیں میرے حضور دادا سخی دک وار کے آن جگہ جو ہے میرے باہر دوست نے مختلف قسم کے اور حوالے دیئے میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں جن کو عبدالرحمہ ملیزیہ کے صدر تھے انیس سال تک ان کے کوئی اولاد نہیں کوئی اولاد نہیں تھی میں پروفیسر تھا میری ان سے ملقا جو ہے وہ ہوئی ہے تو وہ کہنے لگے مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ آپ امام العردین حجد کاملین سند الواصلین قدد السالقین امام مطریقہ امام الاولیاء مظہر علوم الخطیہ والجبیہ آبائی بولائی حضر سید ابو حسد علی بن عثمان حجو الملقب حضور دادا سخی لج پا کے ہاں حاضری دیں چنانچہ جن کو عبدالرحمان کوئی حضر جنانچہ جن کو عبدالرحمان جو تھے وہ وہاں پر تشریف لائے اور جن کو عبدالرحمان جب وہاں پر تشریف لائے تو اس وقت گورنر بھی حمیر محمد تھے وہ بھی آئے انہوں نے حاضری دین حاضری دینے کا اجاز جو ہے نو ماہ کے بعد میں نے انہیں ان گناہ دار آنکھ سے دیکھا ہے کہ وہ ننجل پاؤں ننجل پاؤں تشریف لائے ہیں میرے حضور داکر شکی نج پاس کیا اور ان کی گوز میں بیٹا ہے ایسے کامدین حقہ سے اس قسم کی کرامات کا سرزت ہونا بائی درست کیاس نہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے اور اسی طرے کہ جنہ کچیری کے قریب تدبا ہے وہاں سے حضور بابا فرید الدین مسعود گنی شکر پاک قطنی عجود نیجوں تھے وہ ان پاؤں کے پاؤں نیجے نہیں بٹھتے تھے ان گھڑنوں کے بل تشریف لائے کرتے تھے جنہیں عذب تھا سوہ عذب تھا جو عذب کو پہچان تھے عذب کو مانتے تھے عذب کو دلائل کے لیے وہ پیش کرتے تھے ان گھڑنوں کے بل میرے حضور دادا سخی لڑبال کی ان گلیوں میں صدائیں دیا کرتے تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ قدم نہیں نیچے لگاتے تو فرمانے لگے کہ میرے دادا مرشد خاجہ خاجدان اگر میرا قدم وہاں پہ در گیا یہ بے عذبی ہے یہ تصوف یہ دو کاملی جانتے ہیں جن ہوں نے استعمل کیا اور یہ ہی چیز خاجہ خاجدان پخر کون مقام حضور خاجہ غریب نواز ہنج الملی عدائے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے یہاں پر کلہ کشی جو تھی اور اس کلہ کشی کے دوران جو کچھ انہیں انعایات ملی جو انہیں فیوز و برقات ملی ہے اور جو انہیں تسلیم و نظام ملی ہے اور جو انہیں مجاجدہ ہوا ہے جو انہیں مجاجدہ ہوا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں اور سیدنا عبو بدر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاطر و بدر خاطر جو صدیق ہی ہیں وہ خوبی جانتے ہیں سید صدیق حسین صحاب جن کا جعلق نقش بندی سلسلے سے ہے وہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ سے حسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے پھنچا کہ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن جب آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تو آپ بڑا آہستہ پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جن کو میں سنا رہا ہوں جن کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتے آپ نے سجد امر خطاب رضی اللہ انہوں کی ذات ببرکات کو فرمایا کہ آپ باواز بلند قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کی جانتے ہے تو آپ نے فرمایا میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا ہوں فرمایا یہ مجاہدہ ہے یاد رکھئے مشاہدہ اور مجاہدہ میں زمین و اسمان مجاہدہ ایک قطرہ اب قطرے اور سمندر جو ہے اس میں آپ دیکھ دیتی ہے اور جو یہ کہتے ہیں کہ تصور جو ہے وہ این شرعہ نہیں ہے وہ بھی سننے یہ ہماری باڈی ہے اس باڈی کا ایک حصہ چلا گیا آپ چل سکیں گے زمین دیکھنے سال چلا گیا سال چلا گیا تصور کا اسم آدم تو ہے وہ شریعت ہی ہے اور تصور جو ہے محید مینان تبا سے شریعت مطابعہ کو جس رنگ میں پیش کرتا ہے اور قرآن مجید قرآن حمید سے دیکھ دی اور میرے حضور داتا سخی لج پال نور نال نور کی کتاب تصنیب منیف کشم مجید شریعت کو دیکھ لی جس میں قرآن کریم کے حوالہ جات مجید اور 334 احادیث موجود اور آپ اس کو شروع کرنے سے پہلے آخر قرآن کریم کا سب سے بہلے حوالہ دیا ساری تصنیب منیف کو چیک کر لی دی پہلے قرآن حریم کا حوالہ پھر احادیث مقدسہ منبرہ متاہرہ مجد ساتھ ہوا پھر اس کے بعد اقوالہ ارشادہ فرمودان جو قاملین حقہ کے ہیں وہ دیان کیے ہیں مہاد آخر میں آپ نے اس سے جو استنباد کیا ہے وہ اس نے دیان جو ہے وہ کیا ہے حضرت عثمان جنور این کے بارے میں تسلیم و رضا کے پہلے مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتی ہے کہ تمہیں اپنی اولاد کے اپنی بیوی کے لئے کسی قسم کوئی فکر نہیں کرنا ہے اگر وہ احراللہ کو سنی فانوں میں ان کو جانتے ہیں مانتے تو ان پہ کسی قسم کی کوئی تقریف نہیں اور اگر وہ ان نے کسی قسم کی کوئی خواہ اجتہادی غلطی ہی کرتے ہیں تو پھر جان دی جئے کہ وہ دش بنانے ہیں سلام رہے عبر حیدر تُو محمد کی نشانی ہے ممو آغ لام نے دو دی ہوئی تیری کا میرے حضور جاتا سخی لج پال کی کتاب کش پل معجوب شریف کے پینتیس دراجم اردو میں ہو جمع اور اس کے علاوہ اسعاد کندیل ہاتھی نے اس کا عربی میں بھی ترجمہ کیا بار لوگ یہ جو کاؤٹس کی اور اس کے بعد نکل سنگ اور اس کے بعد اور بہت سے مولد ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ مقیع کیا ہمارے صاحب ادلالہ صاحب میہ غلام حدیث صاحب ہنی کے جدی امجاد کے پاس میرے حنور دادا ستھی نجپال کا جو حسن نسخہ حسن نسخہ کش محجوب شریف پا فارسی میں ہے وہ اب محجوب ہے ایک دفعہ وہ چھپ چکا ہے ایک دفعہ خانہ پرہنگ ایران نے پچیس لاکھ نبیہ دینے کی اس وقت کوشش کی تھی آج سے کوئی چالیس سال پیدا اس وقت دیکھ لی یہ بچی لاکھ تو انہوں نے انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کا دی بچہ اس فقیر فقیر پور تقصیر کو لکھنے کی ساد حدیث 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 اور کتاب کے آخر میں فائل ریڈی ٹری پیٹ اس میں میرے حضور دادا سخی لجپال نے لکھا ہے من تصمیر کشف المادود علی بن عثمان خجویر بن کے اپنے دستج مادود ہیں جو اس عمر کا سکھ بند صورت ہے کہ حضور دادا سخی لجپال کی ہی وہ کتاب ہے یہ گاملی نے ان کا مقام ہے اور جانے کے بات بھی ان کا مقام ہے اس لئے کہا جاتا ہے نام فقیر جناندہ باہو نام فقیر جناندہ باہو عطیق قبر جناندی جیوے ہو تو اس لئے میرے حضور دادا سخی لجپال کا مقام جو ہے وہ برا ال برا ہے مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ وہاں پر یہ بم جو تھا وہ کیوں گرا تھا کیا ہوا وہاں پر کچھ بھی نہیں حیات زندگی ہیں تو میں نے اسے ایک ہی کہا کہ مسجد جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے وہ مجھے کہتے رہے کہ مسجد جو ہے وہ عرب قریم کی ہوتی ہے میں نے کہا کہ جہاں پر میرے حضور دادا سخی لجپال کا وہ چشمہ ہے وہاں پر بم گیا ضرور ہے لیکن وہ بم بری پرس ہو کر مسجد میں گیا ہے اب آپ بتائیے کہ مجھے تو خانہ خدا کی کرامتوں پر ادراز کرنے والو گریٹس ازم کرنے والو آپ دیکھیں کہ ان کا مقام جو ہے وہ برا برا ہے جن کے بارے میں جناب بہت بات مریدی لا تخب واش فہن ادروم قاتل اندر کتال انرجی محجد دین اسم وعال آمی علا غاص جبال وعبد القادر مشہور اسم وجدی صاحب این نرم والی تکبر ون تعدل سوال انزل سیداؤ جس مل حضور دادا صحیح لنف پال کا مقام جو ہے وہ برا البراء ہے وہ کاملین حق ہی جا وہ ہر ایک بستہ یہ جو کور آنکھوں والے ہیں ان کو کیا معلوم کیوں کیا کیا ہے میں حدیث کورت کا رہا ہوں تو حدیث کورت کا رہا ہوں جس لئے یہ ہے کہ جب کاملین حق بقائد حیات ہوتی ہیں تو وہ نو حصے روحانیت کی طرف دیکھتی ہیں لیکن جب وہ اس دنیا سے جنے جاتی ہیں تو اس وقت صرف ایک حصہ دنیا کی طرف دیکھتی ہیں جب وہ زندہ اوت تابندہ ہوتی ہیں لیکن جب وہ اس دنیا سے چلے جاتی ہیں دنیا سے چلے جاتی ہیں اور وہ چلے گئے دنیا سے تو اس کے بعد نو حصے وہ دنیا کی طرف دیکھتی ہیں ایک حصہ روحانیت سبحان اللہ تو اس لئے حضور دادا سخی لجبال کا مقام جو ہے وہ برا اور برا ہے مجھے وجود تھی رکھنے والے ایک لاکھ کے قریب ڈیلی حاضری ہوتی ایک لاکھ کے ایک لاکھ اب آپ اس سے اندالہ لگاری تھی کہ میرے حضور دادا سخی دادا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاش کے طور پر ایکنومکس تریجنسی ہو جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے صریحن غلط صریحن غلط ہے آج بھی وہاں پر جا کر دیکھ دی کوئی چیز ان سے پھن ہر ایک چیز پر ان کا تسلط ہے تسلط ہے بلکہ یہ کہنا بھی بھی جانا ہوگا کہ یہ جو سجل نشین حضرات جو ہیں یہ بھی ایک ہزار سال سے وہاں پہ کام جو ہے ایک ہزار سال کوئی فقیر گیا چاریس سال رہا کو پچاس سال رہا کسی نے کچھ کسی نے کچھ لیکن انہیں یہ اجاز حاصل ہے کہ ایک ہزار سال سے یہ لو کسی نہ کسی غند میں وہاں پہ موجود ہیں اور پھر ان کے جدہ امجاد وہ ڈیپٹی گورنر تھے ڈیپٹی گورنر محبوظ غزنوی کے دور یا محبوظ غزنوی کے دور میں وہ ڈیپٹی گورنر تھے اور گورنر کہاں تک تھے افغانستان کا سارا علاقہ ادھر سات کبھا تک ادھر دلی تک اور ادھر ریپٹی یا اس سے ہی آگے علاقے تک اس کے ڈیپٹی گورنر تھے اس لیے ان کے بارے میں مختلف بسم کی یہ جو قیاس آرانیہ کی جاتی ہیں یہ صحیح انتیزد ہیں بلکہ یہی کہنا درست ہوگا کہ ان لوگوں نے ہی انہی لوگوں کی مجھے سے یہ جو پاکستان یہ مارز وجود میں آیا اور علامہ اقبال کا وہ جو شیعر پڑھ گئے ہیں میں اس سے اگلا پڑھ دیتا ہوں خاک پنجا از دونے او زندہ گر صبح ما از میرے او تابند گر تو اس لیے پاس مانے عزت امب کتاؤ از نگار کھانا ای قاتل کھانا مقام برا برا کسی نے کہا ہے میرے ادراف سے بالا ہے عزمت پید عالم وہ یہ نظر جانے حقیقت پید عالم اسے سمجھو خزانہ مل گیا پھر پان و مست خدا نے وقت تھی جس کو محبت بید عالم ارے مجھے محبت آئیں احضر ہو نہیں سبتا کہ میں بھی لے کے آیا ہوں عقیدت بید عالم نہ کیوں اس محبت تابانی بھی عالم جد مقاب پھے ہے خدا کے نور کی مصد ہے حصولت بید عالم شہادت خجر اجبیر نے دی جس کی عظمت کی وہ لا پھانی حقیقت ہے ولا اج فیض عالم جمان پر جنا ہن جا آزم بنا ڈالا ارے مجھے دیکھو ارے مجھے دیکھو محبو زندہ و کرام بید عالم دی اردل جانم غلام شاہ میرہ محبو دین نیزد فضل خدا حسطم غلام ارے اجمیر کا امام ہے اس در کریم سے پیز جاؤ یہ حضرت فرید کا باب براد اے آب روئے ملت بیضا کے پاس پان لاہور تیرے دن سے ابو سل جلا جنج بکشی کار تس اے نائب خیر انا یک نظر در کار حاضرین در کار ماء در کار عاد در کار اعزا در اعزا تو گنج بکش کا مقام جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے اور اس جیسے مقام کو ڈھوڑنا اور میرے جیسے حقیل پر تقصیب کے بارے میں یہ لب کشاہی جو ہے صرف لب کشاہی ہے گر قبول رکھت ذہ از دو یہ ان کام دین حقیل جو سیج بے چشیف لگتے ہیں ان کے قدوم محملت وزون ان کے کام دین کے قدوم محملت وزون اور ان کی آنکھوں میں بعض آنکھ سرکار جو عرم صلی اللہ صلی اللہ کی زیارت کی پھر زحابہ اکرام کی زیارت کی پھر تابعین کی پھر تابعین کی یہ بھی ہستیاں یہ کم نہیں ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان ہو ید ویضا بی اپنی ہاست تین ہونے سید سادات ہم میں موجود ہے حضور دادہ سحی ند پال کے سجاد نشید ہمارے اندر موجود ہیں وہ سکتہ پال کی کریمی کی وجہ سے ان کی جہاں حاضری ہو اور سکتار دوار سلما اللہ علی وآل 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 آتا دی قدم کو مجھے کہا گیا ایک برشیر کی اجازت دی وآل من کلم 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 دی دن لسا خل مبر آل من کل لی آئی دن تو انہ تقد پھڑک تک مات لاجم کے نص ناؤ کم آن حد کم بعد از خدا بزرگ تو ہی اس دا آن گام جو بخش اور ہر جو آلم مظہر نور خدا نا فسان را پی را 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 روز شب ورد زبان حست نام پا تو است عاظم یا کم من با امی با خدا آن آن شب آن